بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتا سحین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سحین اور ناظرین آج میں موجود ہوں مدین میں مدین اس بستی کا نام ہے جہاں پہ حضرت شیویل علیہ السلام یہاں پہ رہا کرتے تھے اور ان کی قوم یہاں پہ قوم مدین یہاں پہ آباد ہوتی تھی قرآن مجید میں اس کا بارہا ذکر بھی ہے اور یہ مدین ایک ایسے علاقے میں اور ایک ایسی بستی یہ جو بستی تھی ایسے علاقے میں آباد تھی یہ شام سے جو حجاز کی طرف راستہ جاتا تھا اس کے تقریباً سینٹر میں ہی یہ واقعہ تھی اور بہیرہ احمر کے قریب یہ بستی اس دور میں یہاں پہ واقعہ تھی مدین کی جو یہ قوم تھی یہ بھی قوم سمود کی طرح پہاڑوں کو تراش کے محل بناتی تھی لیکن ان کے جو محلات ہیں مدین والوں کے اس قدر بہترین نہیں ہیں جس قدر قوم سمود کے بہتر حالت میں بنے ہوئے تھے لیکن آج بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہاڑوں کو تراش کے یہ لوگ محل بنایا کرتے تھے ویسے تو اس قوم میں اور بھی بہت ساری برائیاں تھی لیکن ایک خاص برائی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ لوگ ناپ طول میں بہت کمی کیا کرتے تھے مثال کے طور پہ جب بیرونی کوئی تاجر یہاں پہ آ جاتا تھا جب اس کو انہوں نے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتی تھی تو وزن جو تھا وہ بڑھا کے پیش کر دیتے تھے جب اس کو سے چیز لینی ہوتی تھی تو وہ ڈنڈی مار لیتے تھے ترازو میں اور اس کی چیز وزن کم شو کر کے اس سے خرید لیتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعب علیہ السلام انہی میں سے انہی کے لیے پیغمبر محبوس ہوئے تھے جو انہیں اس طرح کی برائیوں سے منع کرتے تھے لیکن یہ قوم ان پہ ایمان نہ لائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات تھیں حضرت شعب علیہ السلام کی طرف سے جو ان کو مل رہی تھی ان پہ عمل کیا تو اس کے نتیجے میں یہ قوم بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی اور عذاب کا شکار ہوئی اور جس جگہ یہ قوم عذاب کا شکار ہوئی تھی وہ یہاں بستی سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سائبان والے عذاب نے ان کو آج اکڑا تھا تو وہ جگہ بھی میں چل کے آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا جس جگہ یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن سہبان نے ابھی تک میرا یہ تاریخی مقامات والا معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے مزید میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ یہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے یہ بیٹھنے کی کیسی جگہیں بنائی ہوئی تھی اپنے محلات کے باہر اور اسی طرح انہوں نے اندر بھی جو تھے تراش کے اپنے محلات میں اپنے جو رہائش تھے اندر وہ بنائی ہوئی تھی وہ بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ ایک ہی جو بیلڈنگ ہے سمجھ لیں اسی کے اندر آپ ان کے گن لیں کہ یہ اگر بیڈ روم ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس دس یہ ہو گئے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک اور کمرہ ہے پہاڑ کے اندر اس میں چونکہ روشنی نہیں ہے اس روازے طور پر نظر نہیں آرہا اب یہ دیکھ لیں ان کی گہرائی اور یہ بیچ میں انہوں نے سٹیپ بھی دیا ہوا ہے ایک سٹیپ ادھر ہے ایک ادھر ہے یوں لگتا ہے جیسے ڈبل ڈبل یہ لوگ بھی مدین والے بھی کوئی قد کاٹ کے زیادہ بڑے لوگ نہیں تھے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اب میں کھڑا ہوں تو یہ میرا سر جو ہے چھت کو ٹچ ہو رہا ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ بھی اسی قد و قامت کے مالک تھے جس کے ہم لوگ آج کل ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا کوئی ساڑھے پانچ فوٹ چھے فوٹ بس اسی کے ہائٹ کے مطابق ان لوگوں کی ہائٹ تھی ماں سوائے قوم آدھ کے باقی جتنے بھی قومیں تھی ان کے قد جو تھے وہ نارملی تھے یہ اب آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا کہ ان لوگوں کی قد و قامت بھی جو تھی وہ بھی ہماری طرح عام لوگوں جتنی تھی یہ ان کے دروازوں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ اب یہ یہ میری ہائٹ ہے اگر ان لوگوں کے قد و قامت قوم آدھ کی طرح ہوتے جیسے وہ بڑے بڑے قد تھے ان کے تو پھر ان کے دروازوں کی ہائٹ بھی لازمان بڑی ہوتی اندر سے بھی یہ بلکل میرے سر جو ہے ان کی چھت کو ٹاچ ہوتا ہے ناظرین ابھی میں آپ کو ایک مختصر سا وزٹ کروا کے اس مدین کی بستی کا پھر اس کے بعد میں آپ کو اس جگہ پہ بھی لے کے جاؤں گا جہاں پہ اس قوم پہ عذاب الہی نازل ہوا تھا اور یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے میں مختصرا آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیسط تھی وہ اسی مدین کی بستی میں ہوئی تھی اور مدین ایک قبیلے کا نام تھا اور اس قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا تھا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے ان کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین بھی کہا جاتا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بتن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں یہاں پہ آباد ہو گئے تھے اور یہ جگہ جیسے کہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ بحر کلزوم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع ہے اور حجاز سے شام فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران اس وقت لوگ اسی مدین کی بستی کے قریب گزرا کرتے تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جو ہے گیارہ مقامات پر آیا ہے صورت العراف، صورت حود، صورت الحجر، صورت شعرہ اور صورت انقبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف یہاں پر اس بستی میں مبہوز فرمائے گئے تھے قرآن کریم میں اسے اہلِ مدین اور اصحابِ مدین اور اس کے ساتھ ساتھ اصحابِ آئیکہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے اصحابِ مدین اور اصحابِ ایکہ ایک ہی قبیلی کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں اس کے بارے میں مفسر ان کی رائے مختلف ہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الیدہ الیدہ قومیں تھیں ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبوس فرمائے گئے تھے جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحابِ ایکہ یعنی کہ ایک جھونڈ والے جھونڈ والے اس کو ایکہ کا مطلب ہوتا ہے جھونڈ والے یعنی مختلف درختوں کا جو جھونڈ ہوتا ہے اس کو ایکہ کہتے ہیں تو یہ ایک ہی قبیلی کے دو نام ہیں اور ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی اہلِ مدین جو تھے وہ تہذیب و تمدن سے آشنا ایک شہری قبیلہ تھا آپ ان کے یہ محلات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں کس قدر یہ پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے یہ شاندار محل بنائے ہوئے تھے اور یہ لوگ جس بڑی شہرہ پر یہاں پر آباد تھے وہ شام سے فلسطین یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحرِ کلزوم کے مشرقی کنارے سے وہ گزرتی تھی اور حجاز کے تجارتی کافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور یہ دونوں بستیاں حضرت علوت علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شہرہ پر آباد تھی سورت الحجر سیونٹی نائن آیت نمبر اور اس میں صحاب ایکہ ایک بدو قبیلہ تھا عربی میں ایکہ ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلات میں جھنڈ کی شکل میں باکسرت ہوتی ہیں چنانچہ اسی نسبت سے اہلِ مدین کو ہی صحاب ایکہ کہا گیا ہے برحال اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں قوم ایک ہی قبیلے اور ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعب علیہ السلام کہلاتی تھی اور یہ بڑی شہرہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو نسبت سے بھی مدین کہا جانے لگا ناظرین یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاتا چلوں کہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے جو ایوب تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبوس فرمائے گئے ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی باہسن طریقے سے ادائیگی تعلیم عام کرنا ہوتا تھا حقوق دو قسم کے ہوتے تھے ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے دنیا میں قوم لوت کے بعد قوم شعب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاکر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو دوسری جانب یہ قوم ناب طول میں کمی لوٹ مار رہزنی درانا دھمکانا زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتقب ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی میں سے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعب علیہ السلام کو ان میں مبوس فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا حضرت شعب علیہ السلام بہت عرصہ اپنی قوم کو سیدھے رہا کی تلقین کرتے رہے لیکن ماں سوائے چند لوگوں کے اکثریت جتھی وہ ایمان نہ لائی اور حضرت شعب علیہ السلام اپنے قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے تھے اور انہیں بار بار واض و نصیت کرتے انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبع فرمایا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناب طول میں کمی نہ کرو میں تم کو اسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں کسی ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا سورت حود آیت چراسی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شعب کیا تمہاری نماز یہ ان لوگوں نے پھر ان کو جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں یہ بتائیے باتیں سمام کہ انہوں نے کہا کہ شعب علیہ السلام کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجھ دے آیا ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو سورت حود آیت نمبر ستاسی اور پھر حضرت شعب علیہ السلام نے جواب دیا اے قوم دیکھو دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگ جاؤں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نو کی قوم یا حود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے صورت حود آیت 88 سے 9 روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے یا ان کی بسارت بہت کم تھی چنانچہ حضرت شعب علیہ السلام کے واضح و نصیت کے جواب میں یہ سردار تانہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا شعب تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں بہت کمزور بھی ہو تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو سورت حود نائنٹی ون آیت اس پر حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو اللہ تعالی یعنی مطلب ہے میرے بھائیوں کا شعب علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالی سے تم خوف نہیں کرتے اور میرے رشداروں سے خوف کر رہے ہو اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعب علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ اور اس کو تم نے پیچھ پیٹھے پیچھ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تمہارے سب عمال پر حطہ کیے ہوئے ہیں اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تو یہ مقالمہ ان کی قوم کے درمیان ہوا اور اس طرح کے بہت سارے مقالمات ہوئے ہوں گے لیکن اللہ پاک نے جو ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک میں نازل فرمائے انہی میں سے چند ایک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ناظرین اب یہ وہی بستی ہے وہی علاقہ ہے جہاں پہ حضرت شعب علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے اور ان کی قوم بھی موجود ہوتی تھی اور یہاں پہ انہی کے درمیان اس طرح کے مقالمات بھی ہوا کرتے تھے اب آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا وہی بستی کا علاقہ ہے اور پھر اس کے بعد جہاں پہ میں بتاتا جا رہا تھا آپ کو کہ اس کے بعد قوم جب حضرت شعب علیہ السلام پہ ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تین قسم کے عذاب میں جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا قرآن مجید میں تین طرح کے عذاب کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ قوم شعب علیہ السلام پر آیا نمبر ایک زمینی بھونچال یا زلزلہ نمبر دو چنگھار نمبر تین آگ کے بادل سورت علیہ راف میں ہے کہ ان کو بھونچال نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے جبکہ سورت انقبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے شعب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے سورت حود میں چنگھار کے ذریعہ عذاب کا ذکر آیا کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی علیہ السلام کا مزاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے قرآن پاک میں رشاد باری طالع ہے اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نے آدھ بوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے سورت حود نائنٹی فور آئیت سورت شوراہ میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا کیونکہ ان لوگوں نے حضرت شویب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی سائبان والا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو انہوں نے جو کہا تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ سورت شورا آیت نمبر ایک سو پچاسی تھا ایک سو ستاسی یہ اس میں سے کچھ ترجمہ میں نے اس کا کیا ہے اور چونکہ انہوں نے حضرت شویب علیہ السلام کو جھوٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے آپکڑا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا سورت شورا آیت نمبر ایٹی نائن میں اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ بادل والے عذاب نے ان کو آپکڑا تھا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور سات دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے چنانچہ اس مسئبت سے گھبرا کے بستی سے باہر جنگل کی طرف بھاگے وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا سب گرمی اور دھوک کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا لیکن پھر چند ہی لمحوں بعد ہی اسمان سے آکے شولے برسنا شروع ہو گئے زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر اسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اندھے گرے پڑے رہ گئے اور اس طرح یہ جو نافرمان قوم تھی ماں سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت شویب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یہ تباہ و برباد ہو گئی اور اپنے انجام کو پہنچی تو ابھی میں انشاءاللہ چلوں گا جس جگہ پہ یہ قوم کٹھی ہوئی تھی اور عذاب الائی کا شکار ہوئی تھی وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین اب وہ جو سامنے ایک بہت بڑا میدان سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے گرل بھی لگی ہوئی ہے میں قریب چل کے آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ قوم مدین جو تھی عذاب الائی کا شکار ہوئی تھی اسی جگہ پہ وہ بادل کا ٹکڑا آکے کھڑا ہو گیا تھا جس کے نیچے یہ قوم جا کے بیٹھ گئی تھی اور اللہ تعالی نے جس کو بتایا کہ سائبان والا عذاب ان پہ نازل ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے گھروں میں بھی اوندھے پڑے رہ گئے تھے یعنی ان کا آخری انجام وہاں پہ بھی ہوا تھا یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوں وہ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے سائبان کے نیچے نہ گئے ہوں جو ہو سکتا ہے بیمار ہوں یا بزرگ ہوں وہ اپنے گھروں میں رہ گئے ہوں اور اللہ پاک کے عذاب نے ان کو اپنے گھروں میں ہی پکڑ لیا اور جکڑ لیا اس عذاب میں کیونکہ اللہ پاک نے دو جگہ ارشاد فرمایا ایک جگہ سائبان والا اور ایک جگہ اپنے گھروں میں ہی ہوندھے پڑے رہ گئے تو اس کی تشریح علماء اکرام زیادہ بہتر کر سکتے ہیں برحال جو چیز بھی ہے میں آپ کے سامنے اب یہ پیش کر رہا ہوں ابھی چلتے ہیں اسی جگہ پہ یہ جو میرے پیچھے جو جنگلہ لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو زمین ہے وہ بڑے پہاڑ سے ہٹ کے جو نیچے نیچے جو زمین نظر آ رہی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اچھا یہ دیکھیں ناظرین اسی ایریا کے گرد جو ہے یہ ایک گرل سے بھی لگا دی گئی ہے اور اگر آپ اندر والی جانب دیکھیں تو زمین ساری اوپر نیچے ہو گئی ہے دھنس گئی تھی اسی جگہ پہ جو تھا قوم مدین جو تھی ہلاک ہوئی تھی اور اسی جگہ پہ وہ سائبان والے عذاب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان پہ نازل ہوا تھا اسی نے ان کو آگ گھیرا تھا اور یہی پہ وہ قوم ہلاک ہوئی تھی اور یہاں پہ مقامی لوگوں کے مطابق اس طرف گریل اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہاں پہ کچھ سونا وغیرہ لوگوں کو ملتا ہے اور اس سونے کے بارے میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم مدین جب یہاں پہ آئی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کچھ انہیں سونے کا زیورات پہن رکھے ہوں یا ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بت ہوں اس دور میں جو سونے کے بنے ہوں جب یہ قوم یہاں پہ غرق ہوئی تو وقتاً فوقتاً لوگوں کو یہاں سے اس قسم کی کچھ اشیاء ملتی ہیں اسی وجہ سے اس پورے علاقے کو چاروں طرف سے یہ گریل بھی لگا دی گئی ہے اور اس طرف جانا اندر کی طرف جانا ممنوع کیا ہوا ہے یہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے پوری زمین اوپر نیچے دھنسی ہوئی ہے ناظرین اب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ وہی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب یہاں پہ نازل ہوا قوم مدین پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بھی بتاتا چلوں کہ اسی علاقے میں مدین کی اسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے مدین کے اس علاقے میں اور دس سال تقریباً دس سال انہوں نے بھی اسی بستی میں قیام فرمایا تھا تو دو جلیل القدر پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بستی میں ان کا وقت گزرا جو اپنے زندے روز مہرہ کے کام بھی کرتے ہوں گے یہاں پہ میں ایک اور بھی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ تشریف لائے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نبوت عطا نہیں ہوئی تھی جب وہ اس بستی سے واپس مصر کی طرف گئے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا لیکن جب وہ اس وقت اس بستی میں تھے اس وقت وہ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے ناظرین مدین کی یہ بستی سعودی عرب میں واقعہ ہے لیکن یہ سعودی عرب کے بالکل اینڈ پہ جہاں پہ اردن کا بارڈر ہے اس طرف ایک گاؤں ہے اب اس بستی کا نام مدین نہیں ہے اس بستی کا نام جو ہے البدہ البدہ نامی یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ بستی آج بھی موجود ہے ناظرین آج میں نے آپ کو مدین کی اس بستی کا وزٹ کروایا اور تمام واقعات جو تھے مختصرا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹس کریں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا امان